السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں پورے ایک ہفتے کے بعد اپنی ویڈیو بنا رہا ہوں کیوں؟ کیونکہ میرے اگزیم ہو رہے تھے اور پڑھائی زیادہ ضروری ہے نہیں تو مممہ ڈاٹ دیں گی سبی کی مممہ ڈاٹتی ہیں مارتی ہیں اس میں کوئی نہیں بات نہیں ہے تو جینہ آج میں آپ کو ایک سٹوری سنانے والا ہوں جس کے اندر ہے ایک مورل تو چلیے شروع کرتے ہیں تو ایک کسائی رہتا تھا اور اس کے گھر میں تین پالتو جانور بھی رہتے تھے ایک کا نام تھا کبوتر دوسرا تھا مرغا تیسرا تھا بکرا اور اس چھوے نے کسائی کی ناک میں دم کر کے رکھا تھا کبھی وہ آتا کھانا کھایا تھا کبھی وہ آتا پنیر کھایا تھا تو کسائی نے اپنی بیوی سے مشورہ لیا کہ کیوں نہ کیوں نہ چوہے دانی لے کر آئے تو اس کی بیوی نے بولا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں تو وہ دونوں گئے اور چوہے دانی لے آئے اور جب انہوں نے یہ کسائی نے ہارٹ ڈال کے نکالا ہے چوہے دانی چوہے نے دیکھا اور وہ پریشان بول رہا ہے میں تو آج گیا ختم میرا ٹائم ختم تو وہ بھاگتا بھاگتا گیا کبوتر کے پاس اس نے بولا کبوتر بھائی کبوتر بھائی کسائی اور اس کی بیوی نے مل کر چوہے دانی لے آئے ہیں تو میں تو آج ختم میری مدد کر دوں تو کبوتر نے بولا بھائی چوہا میں ہوں تم ہو چوہے دانی کا کام تم سے ہے مجھ سے ہے تو اس نے بولا کہ جاؤ چلو چوہا پریشان ہو کر مرگے کے پاس گیا اس نے بھی یہی بولا پھر وہ سیدھا گیا بھاگتا بھاگتا بکرے کے پاس اور پھر وہ ہس 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 کے لوٹ پٹ ہو کے اس نے بولا کہ بھائی میرا کام تو چھوڑی سے ہے تمہارا کام چوہے دانی سے ہے چوہے دانی سے میرا کیا کام جاؤ چلو تو اتنے میں ہی رات بھی ہو گئی اور کسائی نے اور اس کی بیوی نے مل کر چوہے دانی کو بچھایا اور اندھیرے میں پٹ کر کے آواز آئی تو اندھیرے میں کسائی کی بیوی گئی اور اس چوہے دانی کو اٹھانے کی کوشش کری لیکن اس چوہے دانی میں چوہا نہیں بلکہ سانپ تھا اور سانپ نے اس کو ڈس لیا تھرس تو پھر کیا تھا وہ بے ہوش ہو گئی اور پھر کسائی نے اپنی بیوی کو بھاگتا بھاگتا لے کر گیا ہسپتال پھر ڈاکٹر نے بولا اس کو کبوتر کا سوپ پلاو تو اس نے بولا ٹھیک ہے پھر وہ لوگ واپس اپنے گھر آئے کبوتر کو زبا کرا اس کا سوپ پلا دیا کسائی کی بیوی کو پھر جنہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ کسائی کی بیوی ایسے ایسے بیمار ہوئی ہے تو سارے ملے آنے لگے پھر گھر میں کچھ تھا نہیں تو اس نے بولا چلو مرگا کاٹتے ہیں اس نے مرگوں کو کاٹا اور جنہ کڑھائی بریانی یہ بنایا اور مہمانوں کو سرف ہو دیا پھر جب کسائی کی بیوی ایک دم صحت مند ہو گئی تو پھر جنہ اس نے بولا میں بہت بڑی سی دعوت کروں گا تو پھر اس نے بکرے کو زبا کر دیا اور دعوت کر دی تو اس سے ہمیں یہ شیک ملتی ہے کہ کوئی بھی ہمارے پاس اپنا مسئلہ لے کر آئے تو ہمیں اس کو دھیان سے سننا چاہئے پھر سمجھنا چاہئے اور پھر اس کو کیا کہتے ہیں اس کو اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کمنٹ شیئر سبسکرائب کریں کبتے کے لئے بائی بائی ہونے 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 ہمیں گیا